کانگو بخار کے جنازے کے غسل، کفن دفن میں بے احتیاطی سے یہ بیماری منتقل ہو سکتی ہے علامات میں اچانک تیز بخار، کمر پٹھوں، گردن میں درد اور کھچاؤ، جسم پر سرخ رنگ کے دھبے، متلی، قیت، گلے کی سوزش مسوروں، ناک اور اندرونی آزا سے خون کا اخراج شامل ہیں کانگو بخار کی روک تھام کے لیے ہلکے رنگ کا پوری آستین والا لباس پہنے تاکہ ان پر چیچڑ کی موجودگی کو دیکھا جا سکے اپنے لباس اور جلد میں چیچڑی کی موجودگی کو باقائدگی سے چیک کریں اور محفوظ طریقے سے ہٹا دیں جانور کو چیک کرتے وقت دستانے استعمال کریں یا چیچڑی بھگاؤ لوشن لگائیں کانگو بخار سے متاثرہ افراد کے ساتھ قریبی جسمانی رابطے سے گریز کریں بیمار لوگوں کی دیکھ بھال کرتے وقت دستانے، چہرے پر ماسک اور حفاظتی سامان پہنیں کانگو سے متاثرہ مریض کی دیکھ بھال کرنے آملنے کے بعد باقائدگی سے سابون سے ہاتھ دھونیں مریض کا بچا ہوا کھانا اور استعمال شدہ اشیاء تلف کر دیں جانور میں موجود چیچڑیوں سے نجات پانے کے لیے چیچڑ مار اسپریے کا استعمال یقینی بنائیں جانوروں کو زبح کرتے گوشت بناتے وقت دستانوں کا استعمال کریں اور احتیاط کریں گوشت کو اچھی طرح پکاک کر کھائیں احتیاطی تدابیر اپنائیں کردار ادا کریں